زندگی کا سب سے مشکل ترین مقدمہ کون سا رہا؟ مجھے کوئی بھی کیس کا بھی مشکل نہیں لگا اور ایک دفعہ مجھے یاد ہے سپریم کورٹ میں بہت ایک ایکسچینج آف ورڈز ہو رہا تھا بڑا تیز فلیٹنگ آرگومنٹس ہو رہے تھے تو ججز مجھے سوال کرتے تھے اور اس سے قبل کہ ان کا سوال ختم ہو میں ان کو جواب پہلے ہی دے دیتا تھا تو جج صاحب نے ایک دم کہا کہ ہمارا سوال مکمل نہیں ہوتا اور آپ جواب پہلے دے دیتے ہیں آپ کو سوچنا نہیں پڑتا میں نے کہا جی سچ بولنے کے لیے نہیں سوچنا پڑتا عام تاثر تو یہ ہے کہ وقالت میں بہت جھوٹ بولنا پڑتا ہے آپ کتنا جھوٹ بولتے ہیں کتنی مسئلت سے کام لیتے ہیں آج میں آپ سے کھل کے یہ کنفیس کر رہا ہوں کہ میں بیسیکلی بڑا ڈرپوک آدمی ہوں میں بہت ڈرتا ہوں گھبراتا ہوں میں نے کبھی وہ کیس ہی نہیں لیا جہاں پہ کہ مجھے جھوٹ بولنا پڑے یا جہاں میری کوئی قانون میں ویکنس ہو تو چونکہ کیس میں سٹرونگ لیتا ہوں پھر اگر ججز میرے سے بتمیزی کرتے تھے تو میں ان کے موں پہ کہہ دیتا تھا کہ جی بتمیزی مت کریں میرا صرف یہ ہے کہ فیکٹس اور لاو پہ میری بات آپ سن لیں تو وہ میں ترکی بہ ترکی ان کو جواب دے دیتا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی میری سٹرینٹھ ہی یہ تھی کہ آئی وز ویری لکی بہت خوش قسمت تھا میں کہ مجھے کیسز کچھ ایسے ملے کہ میرے کیسز ہی اچھے تھے اس سے اللہ نے میرے پہ مہربانی کی اور میری وہ جو سبکی وکیلوں کو جو برداشت کرنی پڑتی ہے مجھے زندگی میں وہ بہت کم برداشت کرنی پڑی تھی آپ تو پرو ایکٹیو عدلیہ کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں جو فعال عدلیہ ہے اس کے کیا نقصان ہوئے ہیں اس کا ہمیں بہت نقصان ہوئے ہیں اور یہ جو ہماری عدلیہ ہے اس میں بہت عدم برداشت آگئی ہے اور یہ شروع ہوئی اس وقت جب لوئیز مومنٹ چلی تو میں شاید ان واحد چند لوگوں میں سے تھا جو کہ سخت خلاف تھا لوئیز مومنٹ کے اور ایک دفعہ اعتضاب صاحب سے میرا بڑا پرانا تعلق ہے میں نے ان کو ایک دن کہہ دیا میں نے کہا یہ جو آپ لوئیز مومنٹ وغیرہ میں جو بھی کر رہے ہیں یہ کوئی اچھا نہیں ہو رہا کیونکہ آپ یہ کلٹ بنا رہے ہیں اور وہی ہوا انسٹیچوشن بیلڈنگ نہیں ہوئی اور افتخار چودری صاحب کی جو بحالی ہے وہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی تھی کیونکہ already ایک فیصلہ آ چکا تھا اور وہ فیصلہ جو ہے وہ review بھی نہیں ہوا تھا اور اس فیصلے کو ختم کیا جا سکتا تھا یا statute کے ذریعے یا آئینی ترمیم کے ذریعے انہوں نے executive orders اس کو بحال کر دیا افتخار چودری صاحب کو اور ان کو اپنی position کو consolidate کرنے کے لیے بہت سے غیر قانونی فیصلے کرنے پڑے اور سب سے بڑا غیر قانونی فیصلہ وہ تھا جس میں کہ مشرف صاحب نے جب تیس ججوں کو نکالا تو انہوں نے اسی case میں مشرف کو یزرپر ڈیکلئر کر کے سو جج نکال دیا اور جب سو جج نکال دیا اور کوشش یہ کی کہ مشرف صاحب کے خلاف اب یہ treason کا مقدمہ بنائے کیونکہ انہوں نے تیس جج نکالے ہیں تو اللہ کی طرف سے میں اس وقت ترنی جنرل تھا تو میں نے جج صاحبان کو بتایا میں نے کہا کہ جی انہوں نے اگر تیس نکالے ہیں اور انہوں نے treason کیا ہے تو ہم آپ کی بات مان جاتے ہیں کہ جی مشرف صاحب نے treason کیا ہے لیکن پھر آپ لوگوں نے جنہوں نے پی سیو کے اوت اٹھا کے تو سو جج نکال دیا دو سو نو کی وائلیشن میں آپ نے پھر اگریویٹڈ ہائیو ٹریزن کیا ہے تو اگر یہ منطق ہے تو پھر آپ اس میں زیادہ فسیں گے تو اس لیے میں میں نے سپریم کورٹ کو یہ کہا تھا کہ یہ چیز آپ چھوڑیں آگے چلیں لیٹ بائی گونز بی بائی گونز کیونکہ فتح مکہ میں بھی یہ ہوا تھا اب آگے چلیں لیکن وہ جو فتح ہوئی تھی لوئیرز کو یہ فتح مکہ کو فالو نہیں کر سکے اور اس میں نقصان ہی نہیں کہا ہوا ہے آج تک عدلیہ میں جو لڑائیاں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں میں نے افتخار چودری صاحب کو کہا تھا جب میں اٹرنی جنرل تھا میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا جی بڑا موقع ہے آپ کو یہ جو ڈوائیڈ ہو گئی ہے بینچ میں اور بھار میں یہ خدارہ اپنے فیصلوں کو ری ویزٹ کر لیں you will go down in history آپ کی بڑی عزت ہوگی اس وقت انہوں نے میری بات کو کوئی زیادہ بھاؤنی دیا تھا کیونکہ وہ بہت اوپر تھے میں ایک اس وقت اس پیڈیسٹل پہ میں نہیں تھا لیکن آج جب اتنا وقت بزر گیا ہے تو نہ تو وہ اتنے ہیرو رہے ہیں اور نہ میں اتنا زیرو رہا ہوں اللہ نے سب کو برابری کر دیا یہ بات کس حد تک صحیح ہے کہ آپ نے مریم نواز کا کیس جیتا اور انعام کے طور پر آپ کو معاملے خصوصی برائے داخلہ و اتصاب بنا دیا گیا میرا خیال ہے کہ یہ بات صحیح ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے صحیح کیونکہ یہ فیکٹ ہے کہ میں بڑا مشکور ہوں نہیں آنواز شریف صاحب کا اور عاصف زرداری صاحب کا بھی کہ میری جو پرفارمنس رہی تھی اید اٹرنی جنرل مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوا کہ زرداری صاحب کا میرے میں پورا کانفیڈنس تھا اور اس طفعہ جب مریم صاحب کا کیس میں نے میاں صاحب کے کہنے پہ کیا تو اس میں بڑی اچھی پیش رفت ہوئی تھی اور ہمیں خاصی کامیابی ملی ان آرگومنٹس میں اور مجھے یقین ہے کہ یہ ایک فیکٹل ضرور ہوگا میاں صاحب کے ذہن میں اور اگر انہوں نے مجھ پہ یہ اعتماد کا اظہار کیا ہے تو میری کوشش ہوگی کہ میں میاں صاحب کے اعتماد پہ بھی پورا اتروں اور عاصف زرداری صاحب کے اعتماد پہ بھی پورا اتروں بیاک وقت دونوں کے اعتماد پر پورا اترنا مشکل نہیں ہوگا نہیں اس وقت تو کلیش نہیں ہے شکر ہے خدا کا کیا میاں نواز شریف نے آپ کو کوئی ٹارگٹ دیا ہے کہ ان کے کیسز ختم کروائیں نہیں نہیں میری اپوائنٹمنٹ کے بعد میاں صاحب سے میری کبھی بات نہیں ہوئی اور پرائیم مینسٹر صاحب سے شہباز صاحب سے میری بات ہوئی تھی اور انہوں نے بڑی صاف بات میرے سے کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ عرفان قادر صاحب ہماری طرف سے آپ پہ کوئی پریشر نہیں ہوگا اور جو صحیح چیز ہے آپ بے دھڑک ہو کے کریں اور بلکل ہم آپ پہ اعتماد کرتے ہیں